موسیقی 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 پڑے گی اور ہمیں اپنی زراد کو بچانے کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہم زراد نہیں بچا رہے بلکہ ہم زراد کے حوالے تو یہ ایک ہلک ڈیبیٹ ہے کہ اس پانی کو کیسے زراد کیلئے استعمال کرنا چاہیے لیکن آپ نے بہت ہی اہم نکتے کی طرف نشان دے کی کہ اگر زیر زمین پانی کی سطح زیادہ کم ہو جائے گی تو اس میں سی وارٹر شامل ہو جائے گا یعنی زیر زمین پانی کھارا ہو جائے گا ہم دیکھ ہیں کراچی میں صورتحال تقریباً کئی نائنٹی پرسنٹ یا ایٹی پرسنٹ شہر میں تو موجود ہے پھر ڈیڈ منمم کیا ہونا چاہیے کہ بیر منمم کیا پانی کا لیول ہونا چاہیے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پانی اس سطح پر چلا گیا ہے جو کہ خطرے کی علامت ہے سر دیکھیں یہ تو بہت مشکل جواب ہے اس کا دینا کیونکہ ہر جگہ کی ریسورسز اور کانٹیکٹس الگ ہوتا ہے کچھ جگہوں پہ اگر اب یہ اگر پانی اگر بیس فٹ سے بھی نیچے چلے جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت فریڈیر ڈینجر لیبل پہ رہے کچھ جگہوں پہ اگر وہ سا فٹ کے نیچے چلے جائے تو ہم اس کو لیکن اگر کراچی کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا علاقہ ہے جو خوش کے علاقہ ہے تو پانی کی سطح یہ آج سے صرف بن جیسے آپ کو بتایا چالیس پچاس سال پہلے چالیس پچاس فٹ پر یہ پانی مل جاتا تھا ایون بیس تیس فٹ کے بھی ہمارے پاس جو ملیر میں درسان اور چنہ میں بند مراد میں گڑاب پین تمام جگہوں پہ موجود تھے لیکن وہ آج چھے سو چھے سو فٹ پہ پہنچ گئے پانی کی سطح کراچی میں بہت ڈینجر لیبل سے بہت نیچے گر چکی ہے لیکن وہ ریچارج صرف اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ اگر ہم پروپرلی ایک تو چیک ڈیمز بنائیں دوسرے ریتی مجری پر پامل بھی لگائیں تیسرے کے درخت مقامی طور پر جو مقامی درخت ہیں ان کو لگایا جائے تو پلانٹیشن بہت نیچے بہت شکریہ جی ڈاکٹر جمیل صاحب موجود تھے اور اسی مسئلے کے والے سے مزید بات کریں گے مارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشن ڈائریکٹر جنرل ایس پی سی اے زفر احسن صاحب زفر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقتہ زفر صاحب شہر میں بڑی بڑی مارتیں بن رہی ہیں آہ یہ بتائیدہ کہ اس میں پانی کا انتظام کیسے کیا جارہا ہے کیونکہ شہر میں اگر دیکھا جاتا ہے تو پانی کی کلت لوگوں کو تو ساف پانی پینے کو بھی نہیں مل رہا نہیں شہر میں جو پانی کی کلت ہے وہ عمارتوں سے دو ہی ہیں امارتے تو جو بنتی ہیں اس وقت تو جو پانی استعمال کیا جاتا ہے پانی ہوتا ہے اس کو سیل نیٹنگ کے ساتھ وہ کرتے ہیں کہ اے اے پانی استعمال کرتے ہیں وہ لیکن لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ وارٹر بورڈ کی اب ہم نے پہلے تھوڑی سی کوڈنیشن کی کمیٹی اب ہم نے وارٹر بورڈ کے ساتھ مل کے اپرویل کے ہمیں منڈیٹی کر دیا ہے کہ آپ وارٹر بورڈ کی این او سی ہمیں لا کے دیں گے وارٹر بورڈ این او سی کرے گا دین میویل اپرویل اپرویل اکیس ادر وائیل نوٹ کنسیدر جگہ جگہ آرو پلانٹ لگ رہے ہیں کیا یہ بھی ایس بی سی اے کی سنداری میں آتے ہیں یا ایسے کوئی اور ڈپارٹمنٹ دیکھ رہا ہے کیونکہ اس حوالے سے کافی خبریں گردش میں آ رہی ہیں کہ آرو پلانٹ کی وجہ سے زیر زمین پانی کی سطح اب خطرناک حد تک نیچے جا چکی ہے یہ آرو پلانٹ لگنا تو بہت اچھی چیز ہے لیکن لیکن یہ جو ہے یہ وارٹر بورڈ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کو لک آفٹر کرتا ہے وارٹر بورڈ والے اس کو اپرویل دیتے ہیں اس کی ساری چیزیں وہ مینٹین کرتے ہیں کیونکہ یہ وارٹر سے مطالق ہے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جو بن نہیں ہوں ان کا ہم جلد جلد اپرویل دے دیں اگر وہ کسی بیلڈنگ میں لانا چاہتے ہیں کئی جگہ پہ لانا چاہتے ہیں تو اسے شہر کی بہتری کے لیے کام ہو رہا ہے اور جو ہم ہر وقت کرنے سرحی اجاز دفر صاحب پھر کہا جا رہا ہے کہ زیر زمین پانی کی جو سطح کم ہو رہی ہے تو اس سے اونچی ماردوں کو خاص زیادہ خطرات لہاک نہیں ہوتے لیکن جہاں پر ماردوں کو خاص خطرات لہاک ہوتے ہیں کیا اس کے لیے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں یا کیے جا رہے ہیں اور کیا کرنے چاہیے گا یہ تو وارٹر بورڈ آپ کو صحیح طریقے سے بتائے گا کہ یہ زیر زمین پانی کیا نو ڈاؤٹ کچھ اس میں انوارمنٹل پرابلنگ بھی ہیں کہ ہماری بارش اس طریقے سے نہیں ہو رہی اس کی وجہ سے وارٹر لیویل ڈاؤن ہو گیا ہے اور لیکن پھر بھی جو بیلڈنگ اور وہ بنتے ہیں وہ اپنے ریسورسے استعمال کرتے ہیں پانی کے لیے اور وہ بہتر طریقے سے منیج ہو رہا ہے شوٹے جو ہے وہ ڈیفنیٹلی ایک پرابلم ہے کہ ہماری آبادی اپنی زیادہ بڑھ گئی ہے تو اس کو منیج کرنا اس کو اپڈیٹ کرنا ووٹر بورڈ بھی اپنی کوشش کر رہا ہے کے فور کو منصوبہ آ رہا ہے اور ہم بیلڈنگ میں بھی اب ہم نے یہ کر دیا کہ ویڈاؤٹ اب ووٹر بورڈ این ایسیہ بہت بہت شکریہ جنرل ایس بی سی اے زفر حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور مدیہ اب سے کچھ دیر پہلے جب جوالوجسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر جمیل حسن صاحب انہوں نے ایک بڑے اہم نکتے کی طرف مشان دہی کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ کنونشنلی یعنی جیسے قدیم زمانے سے ہوتا آ رہا ہے کہ کراچی میں زیر زمین پانی ہی استعمال کیا جاتا تھا لیکن وہ ووٹر ریچارج ہو جاتا تھا یعنی کہ وہ اوپن ویلز ہوتے تھے جب اس میں بارش کا پانی آتا تھا تو جو پانی اس میں سے استعمال کیا جاتا تھا وہ واپس فل ہو جاتا تھا لیکن اب چونکہ ٹیوب ویلز اور ان پمپنگ کے ذریعے پرابلم یہ ہے کہ ایک تو ہر طرف سڑکیں من چکی ہیں پارٹس نہیں ہیں تاکہ وہ زیر زمین پانی واپس نیچے جا سکے اور پانی ریچارج ہو سکے سو اس ووٹر ریچارجنگ کے مسئلے کو بہت سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک لائے عمر مرتب کرنے کی ضرورت ہے کہ پانی زیر زمین پانی کس طرح سے ٹھیک طرح سے استعمال کیا جائے اور اس کو بلڈنگز کو ہونے والے خطرات کچھ سے نمٹا جا سکے آگے بڑھتے ہیں خواتین وزرات اور بات کرتے ہیں کہ کراچی والے شدید گرمی میں جھلس رہے ہیں جبکہ دوسری جانب وہ دن میں لوڈ شیڈنگ کا آزاب بھگت رہے ہیں بجلی کے بھاری بل جو ہیں وہ اس پہ سونے پہ سوہاگا ہیں اور گزشتہ ماہ کے الیکٹرک نے نرخوں میں اضافے کے ساتھ پیک اور آف پیک پالیسی بھی متعارف کرا دی تھی جس نے رنگ دکھانا شروع کر دیا بھاری بھرکم بل کراچی والوں کی جے پر کافی زیادہ بھاری بمبر کے گرا ہے نئے ٹیریف کی مطابق جو پیک آور ہے اس کا نفاز اپریل تکتوبر شام ساڑھے شہ بجے سے رات ساڑھے دس پجے تک اور نیویمبر تمام شام شہ بجے سے رات دس پجے تک کیا جا رہا ہے یہ اوقات میں بجلی استعمال کرنے والے سارفین کو فی یونٹ بیس روپے ستر پیسے ادا کرنے پڑ رہے ہیں اور یہ نیر پانچ سو یونٹ سے زائد بجلی استعمال کرنے والوں پر لاغو ہوتے ہیں جسے پی کاؤر کے نام پر عام شہنیوں پر لاغو کر دیا گیا ہے ایک یونٹ سے پچاس یونٹ تک ٹیریف دو روپے فی یونٹ اور ساتھ میں سو یونٹ تک بجلی کے استعمال پر پانچ روپے انتر پیسے فی یونٹ اگر ہم ایک سو ایک سے دو سو یونٹ استعمال کریں گے تو اس میں آٹھ روپے گیارہ پیسے فی یونٹ دو سو ایک سے تین یونٹ تک دس پیسے بیس پیسے فی یونٹ اور تین سو ایک سے سات یونٹ تک سترہ روپے سات پیسے تھی یونٹ اور سات سو یونٹ سے زائد بجلی کے سمال پر بیس روپے ستر پیسے تھی یونٹ کے حساب سے بل بھیجا جا رہا ہے اور اسی حوالے سے کیونکہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں ہم بات کریں گے کہ الیکٹری کے ترجمان نور نور یہ بتائی گا کہ جو پی کاور آف پی کاور کی تفریق کیوں ڈالی گئی ہے شہری بہت زیادہ شکایت کر رہے ہیں کہ پی کاور آف پی کاور کی جو تفریق کی وجہ سے جو ان کے پاس بجلی کے بل آ رہے ہیں اس میں اب بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے کیا یہی وجہ ہے یا اس کے لابے کوئی اور بھی وجہ آتا ہے افشا ایک چیز میں شروع میں کلیرپائے کرنا چاہتی ہوں کیونکہ بہت سارے سوالات اس کے بارے میں آتے ہیں تو یہ جو تاریف نیا اناؤنس ہے یہ دیٹرمند کیا ہے نیپرا نے یعنی کہ National Electric Power Regulatory Authority اور اس کو نوٹی فائل کیا ہے Ministry of Energy Power Division میں کسی بھی قسم کا چینچ to this تاریف کے لیٹر کے دائرہ اختیار سے باہر ہے ہم اس تاریف کے اندر کوئی چینج نہ ہی کر سکتے جو تاریف ڈیسائید ہوا ہے اور نوٹی فائل ہوا ہے وہی تاریف اپلائی ہوا ہے اس تاریف کے اندر دو چیزیں تھوڑی امپورٹنٹ ہیں جو میں ہائیلائٹ کرنا چاہوں گا ایک یہ ہے کہ جن سالفین کی پر منت کنزمشن تین سو یونٹ سے کم ہے ان کے لیے کوئی ریٹ چینج نہیں ہے جو بہنے ٹارف تھا وہی کنٹیو کرے گا مووینگ فورڈ دوسری چیز یہ ہے کہ جن سالفین کا سانچن لوڈ پانچ کلو وارٹ یا اس سے زیادہ ہے اور تین تھری فیز میٹرز ان کے پاس انسٹالڈ ہیں ان کے لیے ٹائم آف یوز اناؤنس کیا گیا ہے اور ٹائم آف یوز کا مطلب یہ ہے کہ پیک ریٹ اور آف پیک ریٹ کے مطابق چارج ہوگا اور آف پیک ریٹ سے زیادہ چارج ہوگا کر ریٹ زیادہ ہے پیک ریٹ شام ساڑھے چھے بجے سے لے کے رات ساڑھے دس بجے تک اپنے قبل ہوگا اور باقی بیس گھنٹے آف پیک ریٹ کے ہوگے اب امپورٹن چیز یہ ہے کہ کسٹمرز اپنی پیک ریٹ کے دوران کنزمشن کو اس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں وہ علاق جو زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں ان کا استعمال اگر پیک ریٹ کے بجائے آف پیک آورز کے بجائے آف پیک آورز میں کیا جائے تو بہتر ہے اس کا مطلب موٹرے واشنگ مشین استری اے کنڈیشنرز اگر یہ علاق ہم آف پیک آورز میں استعمال کریں تو کسٹمرز کے بلز میں امپورٹن چیز کا ایک انپیکٹ آئے گا بہت شکریہ پیک آورز میں مطلب جو ساڑھے چھے سے ساڑھے دس پچے کے ٹائم مجھے ہیں یہ وہ ٹائم مجھے ہیں جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں آپ بجلی استعمال نہیں ہوتی لیکن اگر یہ بجلی گھروں میں زیادہ استعمال ہوتی کیونکہ کراچی میں رہنے والے لوگ ان کو پتا ہے کہ آپ پانکھے کے نیچے بیٹھیں تو آپ سوٹ مجھے 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 کوئی سمجھ میں جائے اس میں دو مسائل ہیں ایک تو یہ کہ جو پیک آور ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے میکسیمم جنریشن کا ٹائم جب جنریشن کے پر سب سے زیادہ لوڈ ہوتا ہے اور فیکٹریز بھی سب اپنی فل سوئنگ پہ ہوتی ہیں فیکٹریز کا رات میں شروع ہوتا ہے خاص طور پر وہ فیکٹریز جو کہ ایکسپورٹ کے لئے کام کرتی ہیں ترجی یہ ہوتی ہے کہ ان کو بجلی مناسب طور پر پروائیٹ کی جائے لیکن ہوتا یہ ہے کہ چونکہ گھروں میں اس وقت میں بٹیاں ہون ہو جاتی ہیں اور کمکو میں جل اٹھتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہی بجلی پاور ہاؤزنز کے اوپر ایک پریشر بلڈ اپ کرتی ہے اس وجہ سے بجلی کو مہنگا کر دیا جاتا مومبتیاں تو نہیں جلا سکتے اگر آپ سیورز استعمال کریں اور اگر آپ ایلیڈی لائٹ جو کہ آج کل نہیں آگئی ہیں سیورز 23 وات کے ہوتے لیکن وہ بجلی کا بہت بہت اچھی بچل دے رہتی ہے وہ اپارٹمنٹس وہ گھر جو کی کمورشل ایڈیاز میں ہیں ان کا بجلی کا بل زیادہ آتا ہے ڈیپینڈ کرتے ہیں جو میٹر کمورشل ہے یا نہیں کیونکہ کمورشل ریٹس بلکل مختلف ہیں اس کے مقابلے میں لیکن یہ آپ کو چیک کرنا پڑے گا جو آپ کے پاس بجلی کا بل آتا ہے اس پہ آپ کے میٹر سے متعلق ساری تفصیلات درج ہوتی ہیں کے ایلیکٹر کے سارفین جو ان کے پاس ایک کانٹریک نمبر درج ہوتا ہے جو آپ اپنے میٹر کے ساتھ ٹیلی کر سکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے میٹر کے یونٹس جو ہیں وہ بار بار چیک کرتے رہیے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یونٹس میں اونچ نیچ کی وجہ سے آپ کا بل گر بڑ ہو جائے اگزاکٹی اور ابھی تو بل آنے والا تو میں ابھی سے سو سوچ کے پریشان ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں یہ گرمی بڑی تھی یہ اسی بڑا لگا ہے بل پتہ نہیں بہت میرے پہ بھی بند بن کے گرے گا ہمیں بریک لینی ہے لیکن آپ لوگ قیم ہو جائے کیونکہ بریک میں ہم آپ کی ملاقات بریک کے بعد ملاقات کریں گے کامران اکمل سے چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں اللہ کرے سے لنکہ ہارے آگے جا کے ہمارا راستہ آسان ہو جی تو خیر اب ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں معروف فرکیٹر کامران اکمل سے خصوصی گفتگو کی اہمار نمائندے نائم حنیق نے آپ کو دکھاتے ہیں شفاہ جی مدیہ گوڈ مورننگ اور ورلڈ کپ ریکٹ کا بہار سر چڑھ کر بول رہا ہے دنیا بھر میں اور بہت بڑا سرپرائز میرے ساتھ سے اس وقت موجود ہیں لیجنڈری کامران اکمل کسی تعرف کے محتاج نہیں اور سب سے خوبصورت بات اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج ان کی بیٹی اور بیٹے دونوں کی سالگیرہ بھی ہیں اور سالگیرہ کی تقریبات بھی چل رہی ہیں اس وقت مہمان بھی آ رہے ہیں اور کیک بھی کٹے گا تھوڑی دیر میں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے سب سے پہلے دونوں بچوں کی سالگیرہ مبارک ہو جی آپ خیر مبارک شفاہ بھائی اور مدیہ آپ کو بھی بہت بہت سلام اور ہم نے ان کے ساتھ پروگرام کیا بڑا انجوائے کیا بڑا مزا آیا اور بڑا اچھا ایکسپریئنس رہا زیادہ شفاہ کی وجہ سے یا مدیہ کی وجہ سے شفاہ بھائی اس کے ساتھ ہمارا میرا پہلا ایکسپریئنس ہے مدیہ کی وجہ سے لیکن شفاہ بھائی سے ہماری باتچیت ہوتی رہتی ملاقات رہتی ہے تو ایک نیا پروگرام تھا عید کا پروگرام کیا تھا اور بڑا مزا آیا بڑا انجوائے کیا اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ تو ہم لوگ کرتے رہتے ہیں انجوائے اور بڑا انشاءاللہ ان فیوچر بھی چلتا رہے گا آپ کے ساتھ ہے اچھا تک جس طرح کی سیلیبریشن آپ کے ہاں چل رہی ہے آج دونوں بچوں کی آیان کی لائبہ کی سالگیرہ منائی جا رہی ہے اسی طرح کیا خوشی ملے گی پاکستانی قوم کو بھی ہم ورلڈ کپ جیت پائیں گے دیکھیں آیان کی اور لائبہ کی تو خوشی مجھے بہت ہے لیکن ایک میں چیز مس کر رہا ہوں اپنی والدہ کو یہ پہلی سالگیرہ کہ میں اپنی والدہ کے بغیر کر رہا ہوں اور ٹائم ملا تھا اس سے پہلے ہم لوگ چھوٹیوں میں نکل جاتے تھے پاکستان سے باہر لیکن یہ ہے کہ اس بار ورلڈ کپ کی ویسے جا نہیں سکے اور والدہ کے بغیر اتنی خوشی تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہی ہماری خوشی ہیں تھی لیکن یہ ہے کہ بچوں کی خوشیوں کے لیے ہم لوگ کر رہے ہیں ایک کی نائنٹین جون اور دوسرے کی ٹونٹی فور جون ہے تو اس لئے ہم لوگ لائدہ لائدہ کرتے ہیں نہیں ایک دن دونوں کی کر لیتے ہیں کبھی نائنٹین جون کو دونوں کی کر لیتے ہیں کبھی ٹونٹی فور جون کو کر لیتے ہیں اور اچھا ہے بچوں کی خوشی کے لیے ہمیں تو اپنی بردیں یاد ہی نہیں رہتی تھی نہ بھائیوں کی رہتی تھی نہ بڑوں کی تو اب سارے کٹھے ہوئے ہیں بچے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا انجوائے کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ ہی خوشی ہے جیسے ہمارے بڑوں کی ہمارے ساتھ خوشی تھی اب ہماری خوشی ہمارے بچوں کے ساتھ ہے ساؤتھ افریقہ سے جیتنے کے بعد تھوڑا سا ایک رمک نظر آئی ہے آگے نیوزیلینڈ کے ساتھ کل میچ ہونے جا رہا ہے تو کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا سٹارٹیجی ہونی چاہیے اور نیوزیلینڈ سے جیت کے پھر اگلے دو میچ بھی ہیں کیا پوزیشن رہے گی پاکستان ٹھین کی نہیں بھائی پوزیشن اس وقت انگلینڈ کے میچ ہارنے کی وجہ سے ہم لوگ ایک خوب ملی ہے کہ ہم لوگ سامی فائنل میں کالیفائی کر سکتے ہیں اس صورت چاروں میچ جیتے ہیں رن ریٹ اپنا ہم لوگ بہتر کر سکے جو انفورچنیٹلی اللہ کا شکر ہے کل ہم لوگ جیتے ہیں ساتھ افریقہ سے اتنی ڈاؤن ہوئی بھی تھی ٹیم مری بھی تھی ٹیم پھر اس کی کیپٹنسی ڈپلی سی کی میرے خیال سے اس سے پہلے میں نے ساتھ افریقہ کی ایسی ٹیم دیکھی نہیں اور ٹیم بھی اچھی ہے اور کیپٹنسی ایسی ہو رہی ہے پھر بالنگ پھر بیٹنگ اتنی ہو رہی ہے کہ ہم لوگوں کو فائدہ ملا باقی ٹیموں نے بھی فائدہ اٹھایا بنگلہ دیش جیسی ٹیم سے پہلا میچ آر گئے ہیں تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں ہم لوگ رنڈڈ اس ٹیم کے خلاف کل بہتر کر سکتے تھے ایٹی سے نائنٹی رنز کی لیڈ لے سکتے تھے ہم لوگ کے رنڈڈڈ بہتر کرنے کے لیے لیکن انفورچنیٹلی ہماری تھوڑی سی فیلڈنگ خراب ہوئی تھوڑی سی نہیں کہا سکتا کہ اگر کوئی اور ٹیم ہوتی ساؤت افریقہ کے علاوہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ پورا فائدہ اٹھاتے خراب فیلڈنگ کا تو یہ ایک اپرچونیٹی آگیا ایسی اپرچونیٹی ہم دے نہیں سکتے کس دوسری ٹیم کو ایسی فیلڈنگ کرنے سکتے پھر بیٹنگ جیسے کر رہے ہیں ہم لوگ یہ بلگل اپٹوپدہ مارک نہیں ہے کہ جو ایک دمانڈ ہے ٹیم کی جو بڑے بڑے سکور کر رہے ہیں اوپننگ بارنشپ سیٹ ہو کے آؤٹ ہو رہی ہے سو کیوں نہیں کر رہے ہیں لمبا سکور کیوں نہیں کر رہے ہیں پہلے چار بیٹسمن میں سے ایک سو نہیں کر رہا ہے ہاری سویل آپ دیکھیں کہ اتنی گندی بولنگ باوجود ہاری سویل اگر وہ بیٹنگ نہ کرے تو میرے خیال سے کہ ہم لوگ دھائی سو بھی فسے ہوئے ہیں سیٹ ہونے کے بعد چالیس چھوٹالیس پہ ہم لوگ کیوں آؤٹ ہو رہے ہیں اس کو سو میں کیوں نہیں کر رہے ہیں کیونکہ دھیان تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں اس وئے سے آؤٹ ہو رہے ہیں شورٹ سیلیکشن ہماری بہتر نہیں ہو رہی وہ کرنی پڑے گی اور نہیں تو ہم لوگو دوسری ٹیموں کے خلاف بڑی سٹرگل کرنی پڑے گی نیوزیلینڈ ایسی ٹیم میں کوئی میچ ہاری نہیں ہوئی تو ہم لوگ کوئی میچ ان سے جیتے بھی نہیں وہی پاس میں بھی فائف زیرو ہم لوگ نیوزیلینڈ سے ہو گیا ہیں تو کر کے آیا ہو گیا تھا ہمارے فائف زیرو تو یہ چیزیں دیکھنے والی بڑی پرفیشنل ٹیم ہیں تو بالنگ اور بیٹنگ بالنگ نے تو بہت اچھا ڈیلیور کیا وہاپ جیسے بالنگ کر رہا پھر آمیر ایک ریدم میں آیا جیسا کوئنفیڈنس دیا یہ بڑا ضروری تھا نیو بول پر آؤٹ کر کے دے جو اس نے کل کی ہے اور وہاپ ساتھ کہہ رہا ہے سین شاہ فریدی کو تھوڑی سمجھانے کی ضرورت ہے اگر میں ہوں کپتان یا میری ایڈوائز ہو تو میں حسن علی کے ساتھ ہی جاؤں ایکسپیرینس ہے ٹھیک ہے ایک میچ وہ باہر بیٹھا اس کو ویک اپ کال ملی اس کو پتا چل گیا اب ٹیم کی ڈمانڈ کیا پہلے کنٹینیو پانچ میچ ہم لوگوں نے کھلائیں اچھا پرفارم نہیں کیا تو یہ کرنا پڑے گا بولنگ میں میرے خواہ سے حسن علی کو لانا پڑے گا واپس کیونکہ آمیر بڑی اچھی کر رہا ہے وہاں بڑی اچھی کر رہا ہے ایکسپیرینس ایک اور بولر آ جائے گا کیونکہ ٹف میچ ہے ہمارے لیے تو یہ دیکھنا پڑے گا ہم لوگوں اور بیٹنگ میں فخر کو اور امام کو سوہ کرنا پڑے گا اچھا اوورال آپ نے بات کی لیکن بہائنڈ سٹنپس بھی بڑے پرابلم چل رہے ہیں ہمارے ساتھ سے نہیں بھائی وہ چھوڑے رہنے دیں وہ میرے خواہ سے میرا کام نہیں ہے بتانا ہو جاتا ہے یہ غلطی ہے میں نے کہا نا مجھ سے بھی بہت ہوئی ہے لیکن اس کو پرزنٹ درہ ڈیفرنٹ طریقے سے کیا گیا لیکن میں کرنا نہیں چاہتا یہ تو گیم کا حصہ باقی فیلڈنگ بھی دیکھیں لیکن یہ ہے کہ ایک اچھی چیز ہے کل میں جیت گئے ہیں اور جو غلطی ہیں وہ جیتنے کے بعد بھی آپ کو ایڈیفائی کرنی پڑتی ہیں جیسے بیٹنگ میں فیلڈنگ میں بولنگ میں یہ کرنی پڑیں گی اگر آپ نے ٹیم اچھی بنانی ہے اور صحیح گیارہ میں پہلے میچ سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے ہارس ویل کو پہلے میچ کے بعد کیوں ڈراؤپ کیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جب تک کوئی پوچھے گا نہیں بڑا اتنی دیر ہی ایسے ایکسپیرمنٹ کر کے ٹیم کا بیٹ بلکل نیچے کر دیں گے بلکل ڈاؤن کر دیں گے جو ہمیں پیچھلے تین چار سال سے ہوئی جب سر پہ پڑی ہے آمیر کو بھی سکورڈ میں ڈال لی ہے اس سے پہلے نہیں کھلا رہے تھے بچا رہے تھے وہ آپ کو بھی سکورڈ میں ڈال لی ہے آصف علی کی اتنی ہائپ بنائی ہے کہ نمبر چھے پہ اس نے کھیلنا ہے آج نمبر چھے پہ کون کھیل رہا مجھے بتائیں پلاننگ کے ساتھ کام کیے جاتے ہیں جو نہیں ہو رہے تو یہ بورڈ کا کام ہے دیکھنا اور پوچھنا چاہیے کہ بھئی حاری سویل پہلے چار میچ کیوں باہر بیٹھا اتنا پرفارمر پہلے تو وہ ٹیم میں آیا بغیر کھلایا آپ لے کے آیا جب کھلایا پرفارم کیا سیٹ ہو گیا آپ نے ان کو باہر بٹھا دیا ایک میچ پہ اچھا سکور نہیں کیا آٹ سکور پہ آؤٹ ہو گیا اس میچ پہ تو ساری ٹیم آؤٹ ہو گیا تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی مرکہ سے نقصان دی ہوتی ہے پلیئر کے لیے بھی ٹیم کے لیے بھی جو ہمیں نظر آیا پچھلے تین چار میچ جی آپ نے گفتگو سنی لیونگ ایجنٹ کامران اکمل ہمارے ساتھ موجود تھے باوجود اس کے کہ ان کی بیٹی اور بیٹے کی سالگیرہ تقریب بھی چل رہی ہے اور مہمان بھی آئے میں اس کے باوجود انہوں نے ہمارے لیے ٹائم بھی نکالا اور انہوں نے اسی طرح سے ایک جذبہ اور ایک فیلنگز اور ان کی گفتگو میں آپ نوٹ کر سکتے ہیں وہ فیل کر رہے ہیں خود کو کہ آج بھی وہ انگلینڈ کے کرکٹ کے میدان میں کھڑے ہیں اور اپنے کلیگز کو اس طرح مشورہ دے رہے ہیں جیسے وہ میدان میں کھڑے ہو کر اپنے جونئرز کو مشورہ دیتے تھے سینئر سے ڈسکس کرتے تھے شفاعت آور ٹو یو بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت بہت شکریہ کامنا پیارے پیارے الفاظ کے لئے سوال انہیں بڑا اچھا ریس کیا کہ ہارے سوہیل کو پہلی میچ کے بعد کیوں مٹھائے رکھا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کدھی کدھی ہو جاتا ہے خیلی جی موونگ آن اور ایک ایسے مسئلے کی بات کرتے ہیں جو کہ پاکستان میں اب بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے ہم بات کریں موٹاپے کی موٹاپے صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہوئے دوزار پچیس تا دنیا بھر میں آپ کو پتا ہے کہ دو اشاریہ سات عرب افراج جو ہیں موٹاپے کا شکار ہو جائیں گے اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی تیس فیصد آبادی موٹاپے کا شکار ہے جس میں بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد شامل ہے موٹاپے سے نجات پانے کے لئے مناسب غزہ کا استعمال اور ورزش انتہائی ضروری ہے لیکن جب ہی بیماری شدت اختیار کر لے تو سرجری آزم ہو جاتی ہے موٹاپے سے نجات کے لئے پاکستان سمیت دنیا بھر میں سرجری کی مدد لی جاتی ہے اسی حوالے سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں کنسلٹنٹ، کنسلٹن، 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 جناب ڈاکٹر خرم جاویج صاحب، باقابر صویرہ صرف پہلے یہ بتائیے گا کہ موٹاپا وجوہات کیا ہے کیا یہ صرف اووریٹنگ کی وجہ سے ہے یا کچھ لوگوں میں پیدائشی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ موٹے رہتے ہیں یہ دونوں بات سے درست ہیں ملنب یہ کہ باز لوگوں میں جو ہے وہ جنیٹک تینڈنسی ہے بہت سے ایسے خاندان ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے جو آپ کو نظر آئیں گے سب کے ساتھ موٹے ہوتے ہیں اور دوسرا تو آپ کو پتہ یہ ہے کہ ہمارے جسے کی غزہ ہے اس میں بہت ہی ہے ہیوی فیٹ کنٹنٹ ہے تو یہ بھی ہے کہ آپ زیادہ کھائیں تو مزند آپ کو پڑھے گا اور ہمارے معاشرے میں اتنا ایکسرسائز اور جان نہیں ہے ابھی تک ہمارے کھانوں میں تیل بہت زیادہ ہے غزائیں بہت زیادہ کھاتے ہیں بچوں کی جو پرسنٹ ایج بڑھتی جاری ہے موٹاپے کیوبیسٹی میں تو ایک بہت بڑی ریزن جو ہے ہم فاس فود جو بچے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یہ پرابلم اب آگئی ہے ہم نے بھی دیکھا پیشنے دوروں مورول حسن صاحب جن کا تین سو کے جی ویٹ ہو گیا تھا اب ان کی سرجری ہوگی ہم نے تیلیویشن پر بھی ان کے والے سے بات کی پھر ایک بچہ گیارہ سال کا بچہ لیکن ڈھائی سو کے جی کا وہ بچہ مطلب کس طریقے سے اوبیسٹی کا موٹاپے کا علاج کسیماتک سرجری کے ثور پوسیبل ہے کیا کیا علاج کیا جا سکتے ہیں اس میں یہ بہت سے علاج ممکن ہے سب سے پہلے کہ آپ اپنا موبند کریں یہ سب سے بڑا اینجی چیز ہوئی ہے جو کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے بلکل آپ نے ہم بلکل صحیح کا میں دکٹر صاحب اس میں شریک ہوں آپ کے ساتھ لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ تو سمارٹ ہیں لیکن میسے میں کہہ دکٹر صاحب جتنا میں کھاتی ہوں مطلب مجھے اندر اسٹوڈیو میں انٹری نہیں ہو سکتی ماشاءاللہ سے لیکن ماشاءاللہ مہین چیز یہ آپ بشک کھائیں لیکن سمارٹ رہیں دوسرا جو ہے وہ آپشن آپ کے پاس یہ تو ایک آپشن لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اس کی سرجری ہوتی ہے لیکن ہر چیز کا علاج سرجری نہیں ہے سرجری کے لیے کچھ ایسے پوائنٹس ہیں آپ کا جو بارڈی ماس انڈیکس ہے وچھ انڈیکیٹس کہ آپ پر کتنا وزن ہے اس کے حساب سے ہم لوگ کرتے ہیں جیسے ایک زیادہ نومل بارڈی ماس انڈیکس is between 20 to 25 اگر 25 سے 30 تک ہوگا تو آپ ڈائیٹنگ سے یا ایکسسائز سے کنٹرول کر سکتے ہیں یہ جم چلے جائیں لیکن اگر 30 یا اس سے اباب ہوگا تو وہ موربید اوبیسیٹی میں آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بیماریاں ہوں گی تو اس کے لیے پھر سرجی سے علاج لیں سرجی سے کون کون سی اویلیبل ہیں اسٹارٹنگ میں بیسک بلون ڈال لیں مو سے بلون جے اندر چل جائے ستمت میں وہاں پہ آپ کو فیلنگ ہوگی کہ بہت بالکل بھرا ہوا ہے تو کھائے نہیں جائے گا ڈاکی ڈاکٹر سر is it healthy is it normal it's not normal it's not healthy کورس مطلب بلون آپ کے ہاں جی بالکل اور یہ کہ اس میں یہ بھی ہے کہ انفورچنٹلی یہ مومبٹنگ بہت ہوتی ہے سوکر اور it is not really tolerable اس ویہے سے جو ہے وہ اس ویہے اس ویہے پاپلار اور یہ کہ temporary ہے بیدے ہوئے آفتر 6 ویکس یا 6 مانس آپ کو نکالنا ہی پڑے گا تو تو you get back to what you started اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دوسری یہ ہے کہ ایک بینڈ ہوتا ہے ستمک کے لگا لگا دیتے ہیں اسے یہ کہ ٹائٹ ہو جائے تاکہ کھانا پینے وہ کم ہو لیکن جو زیادہ مناسب ہے آج کل کے زمانے میں جو کہ موڈرٹ جیسے آپ نے کہا 300 کلوگرام that's too high لیکن جس کا تقریباً پچی سے ففٹی کلوز تک جو زمزن زیادہ ہو وہ گیسٹرک سلیو کر سکتے ہیں گیسٹرک سلیو میں کیا ہے کہ پورشن آف سٹمک اس کٹ آوٹ اور سٹمک جائے چھوٹا سرہ جاتا ہے اس کو سلیو جیسا آج سین جیسا لے جاتا ہے تو اس میں پھر آپ کی فیلنگ ہوتی ہے کہ بھئی کھانا جو ہے وہ زیادہ پھائے جا رہا اس میں آرام سے 20, 25, 30 50 کلوز تک بھی آپ لوز کر سکتے ہیں اور لاسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ بائی پاس ہوتا ہے یعنی سٹمک سے ڈائریکٹری آپ لور انٹسٹین میں چلے جائیں تاکہ کھانا سرے سے ابزور بھی نہ ہو اس کے اپنے مسئلے ہیں لیکن یہ کہ جو بہت زیادہ ایکسس میرین کا ہون کے لئے لائپوسکشن ہے اسی درمانے والا یہ ایک بڑا پوپلر طریقہ علاج ہے ہر شخص باتیں کر رہا ہے اس حوالے سے کیونکہ لائپوسکشن کروالیں اور آپ کا پیٹ کا فیٹ رموو ہو جائے گا تھائز کا فیٹ رموو ہو جائے گا how popular is this and how safe is this دیکھیں safe تو یہ ہے کیونکہ you are just doing outside surgery only آپ پیٹ کے اندر داخل نہیں ہوتے لیکن اس میں limitations ہے maximum آپ ایک ٹائم پہ نکال سکتے ہیں 6 لیٹر یا بہت ہی وادہ 10 لیٹر اس سے زیادہ نہیں ہوگا یعنی تقریبا آپ چھے سے دس کلو آپ کا وزن کم ہو سکتا ہے لیکن اس میں بہت ایک وقت ایک سیشن ایک سیشن ہے لائپوسکشن is not the answer for weight loss لائپوسکشن ہے باڈی کانٹورنگ کے لئے کہ جہاں پہ آپ کا ایسا فیٹ ہو جو کہ نہیں ہٹ رہا پیٹ پہ ہوتا ہے سائیڈ میں تھائیس پہ ہوتا ہے خاص طرح پہ لیٹیز میں تو اس کے لئے لائپوسکشن is good لیکن وہ کانٹورنگ کے لئے لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ weight loss نہیں ہوگا weight loss بھی ہوتا ہے اس سے so that is also part of it پاکٹر صاحب روزان کتنا بڑھتا جا رہا ہے آپ کتنا پاکستانی میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ آرہے ہیں لائپوسکشن کی طرف یا جیسے آپ نے بیلون کی بات کی اور پھر آپ نے کسٹماک آدھا کار دیتے ہیں اب لوگوں میں کتنا روزان بڑھتا جا رہا ہے روزان دیکھیں تو بڑھتا جا رہا ہے اس لیے کہ it is an easy way ہم لوگ جہاں ہم لوگ کے کلچر میں تو ہے نارام سے جو ہو جائے تو وہ کر لو تو اس لیے جو ہے وہ آسان ہے دو تین گھنٹے کی سنجری کی بلکہ جو سلیو ہے وہ تو 45 minutes میں آپ نے کیا اور لائپوسکشن گھنٹا دیتھ گھنٹا نک جائے گا اس کے بعد آپ کا وزن کم بھی ہو جائے گا اور you feel better کیونکہ آپ کا shape وغیرہ بہتر ہویا تو it is becoming more popular for sure اوکے سر ایک بڑی term use ہو رہی ہے آج کل mommy makeover کے حوالے سے what's that all about دیکھیں after لیڈیز کے پرگننسی کے بعد بڈی میں بہت چینجز آتی ہے اسپیشلی آرومد دستر مکریہ ہیپس میں سیچی گوو تو سی سیکشن اگزاک 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 تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بڈی شیپ چینج ہو جاتی ہے اور بیدی کرنٹ آرنس لیڈیز وڈیو بہتر پرگننسی سی تو اسکری mommy makeover کا جو ہے ڈرن کوئن کی گئی ہے جو بیسکلی میلز کہ آپ کس طریقے سے گو بیک تو نور اس میں پیٹ کو کارٹ کے چھوٹا ٹائٹ کرنا وہ شامل ہے چیست کو لیفٹ کرنا شامل ہے لائپوس سکشن شامل ہے ڈیفرڈ ایریاس جو جہاں پہ آپ کو ضرور ہوتی ہے بہت کمبنیشن بہت محجود رہنے اور خواتین حضرات معاملہ یہ ہے کہ اب وقت ہو گئے کار بریک کا ایک چھوٹا سے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا دیکھتے رہے گے باخبر سویرہ بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں خواتین حضرات آپ کو باخبر سویرہ میں اور اب بات کرتے ہیں اس اہم ایشو کی جس نے کل سے تہلکہ مچایا ہے تمام اہوانوں میں اور تمام نیوز چینلز پہ اور معاملہ یہ ہے خواتین حضرات کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوسری شادی کے لیے مسالتی کانسل کی اجازت لازمی قرار دے دی ہے چیف جسٹس اثر من اللہ نے بارہ صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا جس کے مطابق دوسری شادی کے لیے بیوی سے اجازت کے باوجود مسالتی کانسل کی اجازت ضروری ہو جب ارکل ہائی کورٹ نے کشمیر کے شہری لیاکت علی میر کی بریت کے خلاف پہلی بیوی کے اپیل پر سماعت کی تھی اور بریت کو انہیں کلد امتران دیا تھا لیاکت علی میر کو ایک ماہ کے ادر پانچ سار جرمانی کی سزا سناتے ہوئے عدالتی فیصلے میں جو بات کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جس شخص کے پاس قومی شنافتی کارٹ ہوگا اس پر تمام قوانین کا اطلاق ہوگا پاکستان میں نکاح اور اطلاق سے مطالق قوانین کو مسلم فیملی لو کہا جاتا ہے جو 1961 میں شکل میں نافذ ہوا تھا اب قوانین کے مطابق کسی بھی شخص کو دوسری شادی کرنے کے لیے اپنی پہلی شخص ایک سے زیادہ بیوی رکھنا چاہتا ہے یا شادیاں کرنا چاہتا ہے تو اس سے تحریری اجازت نام لینا پڑے گا اجازت نام مسالتی کانسل کو جمع کرانا ہوگا اور اگر بھی اجازت نہ دے تو بھی مسالتی کانسل کو درخواست جمع کرائی جا سکتی ہے جس میں دوسری شادی جسٹس نے اپنے بارہ سفاد پر تفصیلی فیصلے میں یہ لکھا ہے جس کے پاس نادرہ کا اور قومی شنوکت موجود ہو اس کے خلاف کانونی کاروائی کی جا سکتی ہے کوئی وائلیٹ کرر رولز کی اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کے ریجسٹریشن اسلام آباد میں شادی کی اور اسلام آباد کے ججز اس کو پروسیڈ کر سکتے ہیں کانون کے مطابق اور اس میں ایک اور چیز منشن کیا گیا ہے بارہ سفاد پیسلے میں مسالیتی کمیٹی کو زیادہ زور دیا گیا ہے کہ پہلی بیگم اجازت دے بھی دے شوار کو کہ آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں جب تک مسالیتی کمیٹی مسالیتی کمیٹی کیا ہے وہ بھی اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ مسالیتی کمیٹی اور یونین سطح پر قائم ہیں اور مسالیتی کمیٹی کے اجازت کے بعد اگر وہ شادی کرے تو پھر وہ کانون اور اس کی پابندی نہیں ہے اگر بیگم اجازت دے کہ آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں تو مسالیتی کمیٹی اگر اس کو رد کر دے تو وہ شادی نہیں کر سکتا اگر شادی کر لے تو ایک سال کے پاموشکت بھی جا سکتا ہے بہت شکریہ جانگیر ہمارے ساتھ موجود تھے اگر اس حوالے سے عدالتی حکم کی فرما برداری نہ کی جائے تو ایک سال تک قید ہو سکتی ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں اسلامی نظریاتی کانسل کے چیئرمن قبلہ آیاز صاحب سے سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کیلئے سر یہ بتائیے گا کہ جن لوگوں نے اب تک پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر رکھی ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے قانون کے اندر یہ مسالحہ کی کمیشن کی بھی بات ہے عدالت میں اس کو ری 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 کیا ہے اچھا یہ بتائی گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ انیس سو ساٹھ کی دہائی میں بننے والا قوانین تھی اس کی بعض شکر کی ایسی ہیں جو کہ شریعت سے متساد ہیں جس میں دوسری شادی کی اجازت کا معاملہ بھی شامل ہے کیا اسلامی نظریاتی کاؤنسل آپ کو لگتا ہے کہ ان شکر کا جائزہ لے رہی ہے یا پھر اس پر نظر سانی کا ارادہ رکھتی ہے ہم جائزہ لے چکے ہیں اور ہماری بڑی جامع ریپورٹ اس حوالے سے گئی ہے جس میں ان تمام شکروں کی نشان دہی کی گئی ہے جس میں شریع لحاظ سے تحفظات دیتا سہی اچھا یہ بتائیے گا کہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل تک رسائی کا طریقہ اکار عام لوگوں تک کو معلوم نہیں ہے یہ بتائیے کیا حکومتی اس حوالے سے کو مصابدہ بیج سکتی ہے یا عام شہری بھی کسی معاملے میں اسلامی نظریاتی کاؤنسل سے رائے لے سکتا ہے آئینی طریقہ اکار تو یہی ہے کہ پارلیمنٹ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کوئی رائے کے لئے خط لکھا جاتا ہے یا کوئی بل جو زیر غور ہو وہ ہمارے پاس آتا ہے لیکن اسلامی نظریاتی کاؤنسل میں اگر کوئی آپ شہری بھی اپروچ کرے تو یقینا ہم اپنی رائے سے اگر کوئی ہماری سفارش موجود ہے تو ہم اطلاع دیتے ہیں ان کو بقائدہ مطلع کرتے ہیں اگر نہیں ہے پھر بھی کوئی نہ کوئی ہم ان کی رہنمائی کا انتظام کریں بہت شکریہ جی کہ قبلہ اعصاد موجود ہے اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے اسلام علیکم حبیبی صاحب یہ بتائے گا کہ اسلام بات ہائی کورٹ نے دوسری شادی کے لیے یہ کہ دے کہ مسالت کانسل کی آپ کو اجازت لینا لازمی ہوگی ورنہ آپ کو سزا ہوگی یہ فیصلہ جو آیا ہے یہ شادی شدہ زندگی کے تحفظ کے لئے کتنا عامیت کا حامل ہوگا جو شادی شدہ زندگی ہے اس کے اوپر اس کا امپیکٹ تو پہلے بھی موجود تھا کہ کوئی بھی دوسری شادی یا تو بہت ہی کوئی راز و نیاز اور بہت چھپا کے کوئی کرتا تھا یا پھر پہلی بیگم سے اسے اجازت لینی پڑتی تھی یا پھر آربیٹیشن کانسل سے اسے اجازت لینی پڑتی تھی تو اس طرح کھلے عام پہلے بھی ہمارے معاشرے کے اندر نہیں تھا تو جو امپیکٹ پہلے ہی ہمارے معاشرے کے اندر پہلے سے موجود ہے وہی ابھی قائم رہے گا اس پہ کہ کسی کو اتنی آسانی سے دوسری شاید یہ بتائی کہ یہ مسالیتی کانسل کیا ہے یہ کہاں ہوتی ہے اور اس میں اجازت لینے کا پروسیجر کیا ہے تھوڑا سے اس حوالے سے بتائیے گا اس کے اختیارات یونین کانسل کو پہلے سے موجود ہیں کہ جہاں پر مسالی کانسل یا آربریٹیشن کانسل موجود نہیں ہیں وہاں پہ یہ اختیارات یونین کانسل کے پاس ہیں تو لوگ یونین کانسل کے پاس جاتے رہے جہاں شادی کی ریجیسٹریشن ہوتی تھی وہاں اس مسالی بھی ہوتی ہے وہی پر اطلاق کی ریجیسٹریشن ہوتی ہے خلا کے بعد جو اطلاق کی ریجیسٹریشن ہے وہ بھی یونین کانسل کے پاس ہی ریجیسٹریشن ہوتی ہے تو اور پاکستان کے اندر ان کو اختیارات شکریہ جی اس وقت جو اسلام بار ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس پر بات کرنے کے لئے نرابطہ کیا ہے محروف عالمدین مفتی مین صاحب سے مفتی صاحب اسلام علیکم مفتی صاحب بھی بتائی کہ اسلام بار ہائی کورٹ نے کنی ہے تو پہلی شادی کے لئے پہلی بیوی سے اجازت ضرور ہے یہ ایوب خان نے قانون بنایا تھا یہ قانون ہم نے اسی وقت علماء نے مسترد کر دیا تھا قرآن و حدیث کے اندر کہیں یہ نہیں ہے کہ دوسری شادی کرنے کے لئے پہلی بیوی کی اجازت ضرور اس لئے شریعت کے اندر یہ بلکل چیز نہیں ہے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان کا قانون جو ہے سپریم لا ہے اس کے اوپر قرآن و حدیث قرآن و حدیث کے اندر یہ ممنوع نہیں ہے لہذا اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ کل عظم ہے شریعت اعتبار سے اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جج چونکہ اسلامی قانون سے واقف نہیں ہے لہذا اسلام نے ایک شرط رکھی ہے کہ دوسری شادی وہ کرے جو دوسری بیوی کو پہلی بیوی کی طرح خرچہ دینے پر قادر ہو نان نفقہ کھانا پینہ ضروریات پوری کر سکو لہذا ایسی صورت میں موش کر سکتا ہے باقی یہ کہ پہلی بیوی کی اجازت یہ کہیں نہیں ہے اس لیے یہ قانون کو مسترد کرتے اسلامی اعتبار سے اور اگر پہلی بیوی اجازت کہیں نہیں ہے اور اگر پہلی ہوتے ہوئے دوسری شادی پر مصر ہے دوسری شادی لے بھی آتا ہے لیکن اس کا نان نفطہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا تو ایسے میں اگر وہ شادی کر لیتا ہے تو اس کی خاندانی زندگی پہ اس کے بچوں پہ اس کی بیوی پہ اس کے فیملی سٹرکچر پہ یقیناً درارے پڑ سکتی ہے تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے کہ اگر ایک پہلی بیوی شادی کی اجازت دینے پہ مصرر نہیں ہے لیکن مشاورتی کانسل جو ہے وہ اس کو اجازت دے دیتی ہے تو کیا اس شخص کا حق نہیں کہ وہ دوسری شادی کر سکے پاتھ یہ کہ یہ قانون دینا یہ سزا دینا ہی جرم ہے جب اسلام نے سزا نہیں دی اسلام نے اجازت دی ہے حضور اکرم نے نو بیوی کی ہیں کہیں یہ نہیں کہ آپ نے پہلی بیوی سے اجازت دی ہو تو پھر شادی کی ہو ایسا نہیں ہے صحابہ کا عمل ہے اور ہمارے ان مزرعہ کا مزرعہ کا مسئلہ حل کی جائے کہ ان کا کیا حال ہو گا بس شریعت نے ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک بیوی اس سے اولاد نہیں ہوتی یا وہ پریشان کرتی ہے یا کوئی مسائل ہے اس کے ساتھ تو آدمی مجبوراً دوسری شادی کرتا ہے اور پہلی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تو اس لیے پھر بھی آج کی دنیا کے اندر عورت کی پیداوار زیادہ ہے تو اگر ایک آدمی دو تین کرنے پر قادر ہے یعنی وہ خرچہ پورا کر سکتا ہے تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے مفتی صاحب صاحب موجود ہے ایک جو پوزیٹیو چیز ہے رائٹ آجائیں گے کیونکہ جب آپ مشاورتی کمیٹی کے پاس جائیں گے کامسل کے پاس جائیں گے اور آپ اجازت ان سے بھی لے کر آئیں گے سو بات اور نکلے گی بیچ اس میں دو پہلوں ہیں پہلی بات تو یہ کہ پہلی بات جس طرح مدیہ نے نشان دی کہ عورت کی سیکیورٹی اور دوسرا بعض وقت کچھ ایسے معاملات جس میں مدیہ نکلے یاد رکھئے گا نکلی نکلی ہم دے پیدا ٹھیک ہے اچھا خیر اس سے پہلے بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کرتے مسالی کاؤنسل کے حوالے سے تو میں اور شفاد میں بریک میں بھی ڈسکرس کرے کہ بہت سارے کیسز بھی ہوتے ہیں جس میں جب آپ دوسری بیموں کو ڈکلیر نہیں کرتے اور ان سے آپ کی آلات ہو اور خدا نکلیر ہو جائے تو اس کے باعت آپ کی پروپٹی میں سے کوئی کیاب نکلیر نہیں کی ہوتی تو خواتون کے لیے اور ان کی بچوں کے لیے بھی مطلب کوئی حصہ نہیں ہوتا اور اسے بہت سارے کیسز ہیں جو ہم نے کانسل کے پاس جانے کی اور ان سے اجازت لینے کی مجھے ضرورت سمجھ میں نہیں آئی یعنی یہ غیر ضروری پیچیدگی ہوگا کیا پریکٹکلی کیا ہوگا کہ وہ پہلی بیگم سے جو ریٹن اجازت ہوگی وہ لے کے آئیں گے وہ عدالت میں جمع کرانی ہوگی پھر اس کے آؤٹ آئے گا اس کے آت میں پانچ ہزار روپے رکھنے پڑیں گے اور یوں کو اجازت مل جائے گی یہ غیر ضروری پیچیدگی ہے جو میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے خواتین عزرات اس بارے میں آپ بھی اپنی رائے سے آگا کرتے رہیے گا پہلے تو بیگم کو پتا بیگم کو بھی نہیں پتا لیکن مسالت ہی کاؤنس میں جانے کے بعد پھر سب کو پتا ہو بیگم خواتین حضرات اس پہ بھی ڈسکرشن کرنی ہے ہم نے آج بھی کریں گے کل بھی کریں گے لیکن سب سب جو مناظر وہاں پہ تھے وہ کوئی یوزیل قسم کی مناظر نہیں تھے کیا تھے آپ کو دکھا دیں یہ ڈھول بج رہے ہیں جنہ اسپطال لاہور کے ایمیس کے عزاز میں جو 26 سال ملازمت کے بعد ریٹائیڈ ہوئے جنہ اسپطال کے عملے نے میڈیکل سپریٹینڈنٹ ڈاکٹر آسم حمید کو بگی میں بٹھایا اور شایعہ نے شان انداز سے رخصت کیا اس موقع پر گھوڑ رکس بھی ہوا اسپطال میں ہونے والی اس الودائی تقریب میں طبی اور نیم طبی عملے نے بڑی تعداد میں شرکت دونے والے ہوتے لیکن یہ منظر مجھے کم سے کم بہت اچھا لگا کونکہ شکر ہے میں نہیں تھی میں ان کی رخصتی میں خراب کر دی نہیں تھی میں ہر ہی نے بلاول بھٹو کے ہر سوال کا بھرپور جواب دیا اور پیپلز پارٹی والے این آر او کے لیے امریکی حوالے بھی دیئے بینظیر بھٹو نے امریکی حکام سے ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ مجھے اور میرے شوہر کو کرپشن سے کے الزامات سے نجات دلائیں اس حوالے سے مراد سعید نے کیا کہا یہ آپ کو سنواتے ہیں میں یہ کتاب لے کے انڈلیزہ رائیس کا جب این آر او کے لیے یہ کوشش کر رہے تھے کنڈلیزہ رائیس کے پاؤ پڑے بینظیر بھٹو جب ان سے بات کر رہی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ بھٹو این ہر پولیس بی ایمیونائز ان دی ملٹیپل کرپشن کیس اگینس دیم انکلوڈن دی ون اگینس ہر ہسپینڈ میسٹر زرداری داری راست میں مصروف ہے اور دوسری جانے نون لیگ اپنے ہی بیان پر وضاحت دینے پر مجرور ہیں ایسے میں آل پارٹیز کانفرنس مرکت ہو پاتی ہے یا نہیں یہ معاملہ مشکل لکھائی دیتا ہے مولانا فضل ریمان نے چبیس جون کو اب اے پی سی طلب کر لی ہے ایک نیشنل ایکانومک ایکشن بنانا ہوگا سبیس جون کو کل جماعتی کانفرنس اسلام آباد بنقض ہو رہی ہے یہاں تک جاتے جاتے گھر بھی چلی جا رہی ہے اس کو تحقیص دینے کے لیے ہم نے ایک نیا بیانی تشکل دینا ہوگا اور اس نیا بیانی کے ساتھ ہم نے آگے کرنا ہوگا اس حوالے سے بات کرتے ہیں رکنے قومی اسمبلی ڈاکٹر نفیصہ شاہ صاحبہ سے بہت شکریہ باقبر سبیرا کو وقت دینے کے لیے بتائیے گا کہ بجٹ اجلاس چل رہا ہے بحث آخری مرلے میں داخل ہوگی ہے کیا ایسے موقع پہ چھبیس جون کو اے پی سی اجلاس منقد ہو پائے گا دیکھیں بلکل کیوں نہیں ہو سکتا سیاسی منظر نامے میں تو ہر لمحے پر آپ کو تیار ہونا چاہیے کہ کس وقت کونسی میٹنگ ہونی ہوتی ہے کونسی پریس کانفرنس پارلمنٹ کے اندر پارلمنٹ کے باہر ایک ایک دن میں گھنٹوں میں آپ کو ارینجمنٹس کرنی ہوتی ہے پروگرامز کے کبھی آپ کو جب مہم چلانے کی بات آتی ہے تو گھنٹوں میں آپ کو کٹھا ہونا ہوتا ہے تو یہ تو سیاست کا حصہ ہے تو میں نے سمجھتی کہ اس میں کوئی بھی آبسٹرکشن ہے کہ بجٹ کے دوران نہیں ہو سکتا بلکل ہو سکتا اچھا نفس بتائے گا کہ یہ باتیں بھی کی جاری ہیں کہ جو اپوزیشن جماعتیں وہ تو چاری ہے کہ جو اے پی سی کی جو ڈیٹ ہے اس کو بڑھا دیا جائے لیکن مولانا فضل امان صاحب ہی نہیں مان رہے اس بات میں کیونکہ صداقت ہے دیکھیں مجھے اس کا بالکل علم نہیں ہے اس وقت تو چھبیس تاریخی ہے ہو سکتا ہے کہ ان جماعتوں نے کوئی اور تجویز دی ہو اور اگر وہ ہے تو پھر کیونکہ یہ جو اے پی سی ہو رہا ہے یہ ان چاروں پانچوں پارٹیز کی مشترکہ لائے عمل کے بعد ایک ہو رہا ہے اور جو فیصلہ ہوگا وہ کلیکٹیولی ہی ہو فیرہ نا بتائیے گا کہ بجٹ کا منظوری کا معاملہ چل رہا ہے پیپلز پارٹی بجٹ کی منظوری کی راہ میں رکاوت ڈالے گی انہوں نے کہا ہے اعلان کیا ہے کیا حکمت عملی ہے کیسے رکیں گے اس بجٹ کو ہم ہماری افکوس اصل حکمت عملی تو پارلمنٹری پارٹی میٹنز کے بعد ہونی ہوگی لیکن اس وقت کٹ موشنز جو ہیں کٹوٹی کے موشنز پہلے تو ہماری ان پر کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ ہم گورنمنٹ کو ایزی روٹ نہ دے ہم ضرور ان میں اچھا ڈیبیٹ دے اچھے دلائل دے پھر جو فائنانس بل آنے والا ہے اس فائنانس بل میں اتنا موٹا کبھی تاریخ میں اتنا موٹا فائنانس بل نہیں ہم نے دیکھا ٹیکسوں کا پہاڑ آنے والا ہے لوگوں کے اوپر اور مہنگائی کا پہاڑ اور طوفان اور زلزلے آنے والے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جتنا بجٹ میں اپنی تجاویز بھی دیں گورنمنٹ کو پریشرائز بھی کریں کہ ہماری جو اس میں فائنانس بل میں امینمنٹس ہیں یا کٹوٹی کے موشنز ہیں اس پہ ہم گورنمنٹ کو کہیں کہ نیگوشیٹ کریں کہ یہ کچھ اس میں جو ہارش پارٹس ہیں یہ دور کریں اور اگر نہیں تو ہم کوشش کریں گے جتنا ہوگی سیسا شاہ صاحبہ کہہ رہی ہے کہ ہم ایک اچھی ڈیبیٹ اس سوالے سے ضرور شروع کریں گے کیونکہ عوام پر ابھی ٹیکسوں کا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے مہنگائی کیا توفان اور زلزلے آنے والے ہیں یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف اور آپ نے نوٹ کیا وہ بڑا محتاط جواب دیا نفیصہ شاہ صاحبہ نے اور ہر سوال پر انہیں کہا دیکھیں گے آئے گا جواب پارٹی میٹنگ تو میرا خیال میں نون لکھ کا موقف لیتے ہیں کیا وہ اگریسیب ہے اس معاملے میں یعنی اور کیا وہ کلیئر ہے جی بلکل اسی حوالے سے بات کرنے کے لئے میں رابطہ کیا ہے لیگی رانوما رانا افصل سے رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا رانا صاحب بجٹ اجلاس چل رہا ہے جو ہمارے لیڈ ران ہیں وہ مصروف ہے آپ نے پروڈکشن آرڈر لے کے بھی یہاں پر آ رہے ہیں اس سوالے سے بات کریں اس نوام تر صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹائم نکال سکیں کہ 26 جون کو ہونے والی اے پی سی کو لے کر مجھے لگ رہا ہے میری اپنی رائے ہے کہ 26 جون سے تاریخ آگے جائے گی اور اس کو بجٹ سے ایک آدھا دن آگے لے جائیں گے اور شاید یہ اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے جو میری اطلاع ہے رانا صاحب یہ ایک بہت بڑی بریکنگ ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ بجٹ یہ جو اے پی سی ہے یہ 26 جون سے آگے جا سکتی ہے 26 جون کو صبح گیارہ بجے اجلاس مولانا فضل رحمان صاحب نے اسلام آباد میں طلب کر رکھا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اجلاس ہے یہ 26 جون سے آگے جا سکتا ہے یہ ایک بڑی انوکی بات ہے اچھے یہ بتائیے گا کہ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ کل جماعتی کانفرنس کو آگے بڑھانے کی اب جب بات کی جاری ہے اپوزیشن نے اس حوالے سے مولانا صاحب سے بات کر رکھی ہے آپ اس بات کی تصدیق کریں گے سر میں نے پہلے بھی یہی کہا کہ اس پہ بات ہو رہی ہے کیونکہ بجٹ جو پاس ہونے والی تاریخ ہے وہ 29 تاریخ ہے لیکن کچھ جماعتیں جو ہیں ان کا اسرار ہے کہ بجٹ کو پاس ہونے میں آپ اس کو رکیں اور ان کا اسرار ہے کہ 26 سے پہلے میٹنگ ہو تاکہ بجٹ کی اوپر ایک پوری اپوزیشن متحدہ ہو کے آئے اور اس بجٹ کو پاس نہ ہونے دے تو اب یہ دو چیزیں ہیں میرا خیال ہے کہ لگ یہی رہا ہے کہ بجٹ سے پہلے ہی میٹنگ ہوگی ورنہ بعد میں کرنے کا مطلب ہوگا کہ بجٹ کے اندر ہم رکاوٹ شاید نہیں بنیں گے یا کمزور رکاوٹ بنیں گے تو اگر تو بجٹ کے بارے میں کوئی لاحہ عمل تاہی ہو جاتا ہے اس سے پہلے آوٹسائیڈ دی اے پی سی تو پھر تو میں کہہ نہیں سکتا لیکن اے پی سی جو ہے وہ شاید تھوڑی سے اے پی سی شاید تھوڑی سے آگے ہو جائے یہ کہنا ہے رانا فضل افضل کا جیسے بات کی جاری تھی کہ اوپوزیشن جماعتیں جاری ہیں کہ چھبیس جون کو جو اے پی سی کال کی گئی ہیں مولانا فضل ایمان کی جانب سے یہ آگے ہو جائے رب ایرانا افضل صاحب نے اس بات کی طرح سے تصدیق بھی کی ہیں اچھا ران صاحب یہ بتائے گا کہ اوپوزیشن نے پہلے بجٹ کی منظوری دوکنے کی بات کی پھر شباز شریعت نے مساقی معیشت کی بات کی لیکن پھر مریم نواز آگی مریم نواز نے کہا اگلے روزی جو ہے مساقی معیشت کی بات کو مزاقی معیشت کہے کے اس کو مسرت کر دیا کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیک نے اس میں یوٹر لیا ہے دیکھیں مریم صاحبہ نے مسترد نہیں کیا انہوں نے اپنی رائے دی انہوں نے دو دفعہ کہا یہ میری ذاتی رائے ہے اور وہ ذاتی رائے جو ہے وہ پارٹی کے اندر ڈسکس ہوگی انہوں نے اپنا اپینین دے دیا کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ اس حکومت کو ابھی بجٹ پہ گرا دینا چاہیے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو وقت دیا جائے یہ پارٹی کے اندر ایک بحث ہے اور وہ چیز جو ہے وہ تیہ ہو جائے گی اور وہ جو ذاتی رائے ہے وہ ان کے رویے کے اوپر مبنی ہے ان کا رویہ ہماری آفر کو انہوں نے اچھے انداز میں نہیں لیا ہمارا مزاق اڑایا تو وہ ایک ریاکشن ہے وہ ہماری پارٹی کے بہت لوگ بہت بہت رانہ عوزل صاحب انہوں نے اپنے خطشات کا اظہار کیا کہ لگتا ہے کہ اے پی سی آگے جانے والی انہوں نے ایک بڑا ایک محتاط سٹانس لیتے ہوئے کہا کہ یہ نون لیگ کے اندر جو شہباز شریف صاحب میسا کے معیشت کی بات کر رہے ہیں اور خواجہ عاصف صاحب اور مریم نواز صاحبہ اس کو مزاق قرار دے رہی ہیں انفرادی سوچ ہے تو میرے خاند میں سپلٹ بڑا کلیر ہے اور بڑا واضح ہے کارکنوں پر آپ کے انفرادی جو سوچ ہے یہ اثر رکھتی ہے یہی سے لگتا ہے ان کے کارکن بھی بڑھ جائیں گے کوئی اس کو مساق کے معیشت کو لے کے بیٹھی ہوں گے اور پھر ان کو مشکل ہونے والی مجھے لگتا ہے کارکنوں کو بلا شبہ تکلیف اور کنفیزن ضرور ہوگی کہ آخر کس کو فالو کرنا ہے مریم نواز کو فالو کرنا ہے صدر کو فالو کریں یا نائب صدر کو فالو کریں اب بات یہ آگے لی ہے چلیں جناب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ ایسیڈ ڈیکلیریشن سکیم یعنی کہ اساسے ظاہر کرنے کی سکیم ختم ہونے میں اب صرف چھے دن رہ گئے ہیں قوم کی خاطر ہمیں یہ فریضہ ادا کرنا ہے دیر مت کریں آج سے بینامی اساسے ظاہر کر کے ٹیکس بھریں واباکار زندگی گزاریں ٹیکس دو پاکستان کی خاطر ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے تو ٹیکس دینا ہوگا کیونکہ اس میں ہماری آنے والی نسلوں کی بقا ہے اساسے ظاہر کرنے کی سکیم سے فائدہ اٹھانے کی آخری تاریخ تیس جون ہے بینامی اساسے رکھنے والوں کے لیے یہ آخری موقع ہے کیونکہ پھر انہیں ایسا موقع نہیں ملے گا باخبر سویرہ میں گفتگو کرتے ہوئے وزارت خزانہ کے ترجمان ڈاکٹر خاکان نجیب نے کہا کہ صرف چار فیصد تک ٹیکس دے کر اساسے ظاہر کیے جا سکتے ہیں انہوں نے اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی کہ شہریوں کے ڈیٹا کی سیکیورٹی کے لیے عالمی میار اپنا آیا گیا ہے آپ اگر آلریڈی ٹیکس نیٹ کا حصہ نہیں ہے آپ یہ سارا کچھ صرف چار فیصد اپنی پراپٹی اور اپنے اساسے ڈیکلیئر کر کے اور دو فیصد سیلس ٹیکس اور ایفیڈی کی مطمئے دے کے وائٹن کر سکتے ہیں اور بس ایک لاکھ باون ہزار ایسے افراد کا ڈیٹا ہے جو کہ اوئی سی ڈی کے ایک پلیک فارم سے اٹھائیس کنٹریز سے منسلک ہے لوکلی بینک اکاؤنٹ شیئر ہو چکے ہیں نادرہ کا ڈیٹا کمپلیٹلی شیئر ہو چکا ہے دنیا بھر میں جو ہم نے انٹرنیشنل سٹینڈر دیکھا اسی پہ یہ ڈیٹے کی جو سیکرسی ہے اس کو رکھا ہوا ہے بینامی اساسے ظاہر کرنے والوں کو ہر طرح کا قانونی تحفظ بھی فراہم کیا جائے گا ہر طرح کا قانونی تحفظ فراہم کیا جائے گا نہ صرف یہ کہ ان کو کوئی ٹیکس لوز میں سہولت ہوگی بلکہ ساتھ ساتھ نیب اور ایف بی آر لوز میں بھی ان کو پوری تسلی کے ساتھ سہولت ہوگی نیب اور ایف بی آر بھی ان کو بعد میں تنگ نہیں کریں گے دوسری جانے وزیراعظم عمران خان بھی کہتے ہیں کہ ٹیکس تے اپنی زندگی آسان کریں سو خدارہ نکلیے اور جو آپ کے اساسے ہیں ان کو ڈیکلیئر کریں آپ کے اپنے اساسے ڈیکلیئر کرنے سے آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے بہتر ہے اپنے ملک کی اکانومی کو آپ ہی کھڑے ہوکے اس کو سہارا دے سکتے ہیں اور آپ اس کو سٹرنٹن کر سکتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد آپ اس آرہیں گے ویلکم بیک آفٹر دے بریک دنیا کے ساتھ طاقتور ترین ممالک کے کہنے پر ایف ای ٹی ایف یعنی کے فیننشل ایکشن ٹاس فورس کا قیام عمل میں آیا تھا اس دنگ کا بنیادی کا منی لانڈرنگ اور دہشت کردی کی سرگرمیوں میں کالے دھن کا استعمال روکنا تھا ایف ای ٹی ایف کے بارے میں دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ اور اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیراعظم کی تاسک فورس کے رکن عابض سولیری صاحب سولیری صاحب سب سے بہلے بتائیے گا کہ پاکستان نے چین ترکیہ اور ملیجیا کا تعاون حاصل کر لیا ہے جس کے بعد ایف ای ٹی ای ایف کی بلیک لیس میں نام شامل کرنے کا جب معاملہ ہے وہ اکتوبر تک کر لیا ہے ہم اسے اپنی پوری کامیابی تصور کریں یا بھی اور بہت کچھ ہے جو ہمیں کرنا ہے یقینی طور پہ یہ گلاس آدھا برہ آدھا برہ ہے اگر ہم جس طریقے کے خرچات پاکستان میں پائے جا رہے تھے اور جس طریقے کے گہرے بادل منڈلا رہے تھے پاکستان کیونکہ بلیک لیس میں شامل کر دیا جائے گا اور انڈیا بینگ ون اف دا کو پریزیڈنٹ اف ایشیا پیسیفک گروپ تو اس صورتحال میں بڑا مشکل لگ رہا تھا لیکن تین دوست ممالک کی سپورٹ کے بعد بلیک لیس میں جانے کا معاملہ تو ختم ہو گیا اب ہمیں گریہ لیس سے نکلنے کے لیے جو دس نکاتی جو ایکشن ہمیں مار کیے گیا اب ہمیں ان پر کام کرنا ہوگا اور یقینی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گلاس آدھا بھرا ہے اور اب باقی کے آدھے گلاس کو بھرنے کے لیے گلاس آدھا بھرا ہے لیکن سر بھارت نے بڑی کوشش کی پاکستان کو بلیک لیس میں ڈلوانے کے لیے ہم نے ابھی شنگھائی تعاون تنظیم میں بھی دیکھا کہ وہاں بھی بھارت جو ہے وہ تھوڑا آسولیٹڈ رہا پھر اس کے بعد اب یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی ہم بلیک لیس میں بھارت کی بھرپور لابنگ کے باوجود نہیں جا سکے سفارتی محاصل میں کتنی مڑی فتح دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ یقینی طور پہ ایک اہم اچیومنٹ ہے اصل میں پاکستان کا جو پرسپشن ہے وہ بدلتے ہوئے ٹائم لگے گا اور یقینی وہ لوگ جو کہ کبھی پاکستان میں نہیں آئے ہیں بہت سے ایسے ممالک جو کہ ایشیا پیسیفک گروپ کے اور ایفٹی ایف کے ممبرز ہیں جن کا پاکستان کے ساتھ انٹریکشن نہیں ان کے نزدیک پاکستان کی پکچر وہی ہے جو کہ بعض مغربی میڈیا کے چینلز پورٹرے کرتے ہیں یا جو ہمارے دشمن ممالک پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں تو اس قسم کی پرسپشن سے نکلنے کے لیے یہ یقینن بہت اہم سفارتی کابیابی تھی اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پچھرے سال ہم تین ممالک کی جو تھی سپورٹ وہ حاصل نہیں کر پائے تھے اس وقت صرف ٹرکی نے ہمارے حق میں ووٹ دیا تھا جب پاکستان گریلس میں آیا تھا اس وقت ہمیں تین ممالک کی سپورٹ چاہیے تھی تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اگین چائنہ ملائشیا اور ٹرکی کا پاکستان کا حملہ بننا اور پاکستان پر اعتماد کرنا یہ ایک سفارتی محاصل بڑی ہے ایک تاثر اے بھی ہر کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جو سٹرانگ ریاستیں ہوتی ہیں جو سٹرانگ کنٹریز ہوتی ہیں وہ ایف ای ٹی ایف کو جو کمزور ممالک ہوتے ہیں ان کے خلاف ایز ای ویپن یوز کرتی ہیں یعنی کہ اگر مفادات ہیں تو پھر آنکھیں بند رکھی جاتی ہیں اور اگر کوئی مفادات نہ ہو تو فوراں ہی آنکھیں دکھائی جاتی ہیں امریکہ نے ابھی افغانستان سے نکلنا ہے اور یہ انخلاف پاکستان کے بغیر جو ہے یہ ممکن نہیں ہے آپ کو لگتا ہے یہ پاکستان کے حق میں بات جائے گی یہ فیکٹر کنی طور پر جو آپ کے جیو سٹریٹیجک صورتحال ہوتی ہے جو پریٹیکل ایکانومی جیو پریٹیکل ایکانومی ہے وہ اس قسم کے فیسٹروں پر ایسا انداز ہوتی ہے صرف ایف 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 ہی نہیں باقی بھی جتنی ملٹی لیٹرل باڈیز ہیں خواہ آئی ایم ایف ہے ورڈ بینک ہے ای ڈی بی ہے یا ایون جنائٹڈ نیشن بھی ہے وہاں پہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے جو رولز ہیں وہ چھوٹے ممالک پہ کسی اور طریقے سیفٹی کیبل ہوں مرجنگ ایکانومی سے پہ کسی اور طریقے سیفٹی کیبل ہوں اور جو بڑی ایکانومیز ہیں ان کو بلکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے تو اگر اس کانٹیکس میں دیکھیں تو یقینی طور پہ اس وقت امریکہ کو افغانستان سے انخلاق کے لیے پاکستان کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ایف ایٹی ایف کا سٹانس جو ہے وہ نرم رہ لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حکومت پاکستان نے والنٹیرلی بھی اور پچھلے ایک سال میں انٹی منی لانڈرنگ اور انٹی ٹیررزم فنانسنگ بہت سے اہم اقدام آج جو ہے وہ انہوں نے کیے ہیں اس سال کے بجٹ کو بھی دیکھے تو اس میں بھی منی لانڈرنگ کو روپنے کے لیے ٹیررزم فنانسنگ کو روپنے کے لیے بہت سے اہم سٹیپس جو ہے اور انیشیٹیو جو ہے وہ لیے گئے ہیں ایکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کی طرف جانا بینامی ایکاؤنٹس کا خاتمہ یا ایک ٹاسک فورس بنانا جو کہ کنسلٹیٹیو گروپ جو کہ کراس بورڈر فارن کرنسی کی جو مومنٹ ہے اس کو مانیٹر کر رہا ہو کل ادم تنظیموں پر پابندی لگانا کل ادم تنظیموں کے ایکاؤنٹس فریز کرنا یہ سارے وہ سٹیپس ہیں جو کہ پاکستان حکومت نے لیے ہیں یقیناً ان کا فائدہ پاکستان میں بھی ہوگا ڈومیسٹک لی کہ ہماری ایکانومی ڈاکومنٹ ہوگی اور اس کا فائدہ میں ایف ای ٹی ایف کے جو نکات ہیں ایکشن پوائنٹس ان کو پورا کرنے میں بھی ہوگا بہت بہت شکریہ رابر سولیری ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ وزیراعظم کی ٹاسک فورس کے ممبر ہیں اور وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ایف ای ٹی ایف میں خطرہ تلا نہیں ہے البتہ اکٹوبر تک معاملات کسی حد تک ڈلے ہو گئے ہیں اور ہاں البتہ بلیک لس میں جانے کا خطرہ وہ کمل طور پر ٹل چکا اور جو دس نکاتی جن کا ایجنڈ ہے جو پلان ہے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے دوبارہ سے ہم کرکٹ کی بات کرتے ہیں آئی سی سی وولڈ کپ میں بنگلہ دیش نے افغانستان کو باسچ ون سے شکستی ہے اور اب پوائنٹس ٹیبل پر ہی اگر ہم بنگلہ دیش کی پوزیشن دیکھیں تو وہ پانچویں نمبر پر ہے یعنی پاکستان سے اوپر ہے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں لندن میں موجود نمائندہ اے آر وائے جناب شاہد آشمی صاحب بابا شاہد آشمی صاحب سے خیر خواتینوں ساتھ فورنس اپیشنل ویلکم کرتے ہیں سر اسلام علیکم گوڈ مورننگ یہ بتائیے گا کہ آج بڑا مقابلہ ہے آلمی کپ میں روایتی حریف کنونشنل بابا کرکٹ یعنی آسٹریلیا اور انگلنڈ دونوں ہم نے سامنے ہیں کس ٹیم کو جیتا ہوا دیکھ رہے ہیں سر انگلنڈ اور آسٹریلیا کا میچ آج ہے اور اس سے یہی لگ رہا ہے کہ انگلنڈ کے اوپر بڑا پریشر ہے گو کہ ان کے کپتان اوین مورگن پریس کانفرنس میں آئے لارڈز پر تو انہوں نے بڑا بریف فیس پٹ اپ کیا انہوں نے کہا نہیں اگر ہم دو میچ بھی ہار جائیں آگے کے تب بھی ہم سیمی فائنل میں جا سکتے ہیں ایک میچ جیتنے کے بعد لیکن اندر سے انگلنڈ والے پریشر کا شکار ہیں اور وہ جان جان کر کے اپنے کیپٹن سے سوال پلانٹ کرواتے ہیں اور انہوں نے ایک سوال یہ بھی پلانٹ کیا کہ سٹیون سمیت اور ڈیویڈ وارنر کو اگر کراؤڈ بو کرے گا یا ہوتنگ کرے گا ان کے اوپر تو ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے اس لیے کہ ان کو ایکسپ کرنے کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ میں تھوڑا ٹائم چاہیے تو یہ ایک طرح سے فائر کھولا ہے اوین مورگن نے کہ ڈیویڈ وارنر جو نمبر دو پہ بیٹنگ چارٹ میں چل رہا ہے اس وقت ورل کپ کی شاکی بول حسن کے بعد تو وہ انڈر پریشر آئے ان کو تھوڑی سی ہوتنگ ہو اور کراؤڈ کو بھی ایک طرح سے اشارہ ہے کہ ہوتنگ کرو ان کے اوپر اسمیت کے اوپر بھی اس لیے کہ تین چار سال پہلے دیرن لہمن جب کوشت تھے آسٹریلیا کے تو انہوں نے کہا تھا آسٹریلیا میں جب ایشز ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ سٹوارڈ براڈ اور جیمی انڈرسن روتے ہو جانا چاہیے اتنی ہوتنگ کرو تو ادلے کا بدلہ ہو رہا ہے ٹٹ فور ٹٹ ہو رہا ہے ایک فائر کھولا ہے اوین مارگن نے اور اشارہ دیا ہے کراؤڈ کو کہ وہ ام کو بو کریں کہ اوسترلیان ٹیم جو رہا ہے کہ وہ پہلے سے سوال بتائے بھی ہوتے وہی مطروبہ سوال کروایا جا رہے ہوتے ہیں اچھا ہاشمی صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان نیوزرینڈ کا کل میچ ہونے جا رہا ہے دیکھیں پاکستان کی پرفارمنس تو کل ہی پتا چلے گی نیوزرینڈ بڑی اچھی ٹیم ہے یقینا اور آپ کو بتائیں میں تو ہمیشہ پاکستان کے روڑ کروں گی موسم اچھا ہوگا مجھے یہ بتائیں موسم رہ کی میچ جیت ہے ویہتر آگے تو کافی کافی کلیر ہے تھوڑا سا لوٹس میں آج کے میچ میں بارش کا امکان ضرور ہے لیکن زیادہ تر دھوپ رہے گی اور ویہتر اگر کہیں پہ بھی خراب ہوا اور انگلینڈ کا کوئی بھی میچ ان کو ایک پوائنٹ دے گیا بارش کی وجہ سے پورا نہ ہو تو یہ پاکستان کے لئے نقصان ہے انگلینڈ اپنے میچیں ہارے نیوزرینڈ بھی اپنے میچیں ہارے تو ہوئی پاکستان کو فائدہ ہوگا اس لئے کہ آسٹریلیا اور انڈیا تو مور اور لیس سیمی فائنل میں پہنچ گئے اور انڈیا کے ایک دو میچ آسان بھی ہیں انہوں نے ابھی سری لنکا سے ایک میچ کھلنا ہے تو اسی طرح آسٹریلیا کے بھی ایک میچ آسان ہے تو انگلینڈ کو ہارنا ہوگا نیوزرینڈ کو ہارنا ہوگا اور ہمارے یہ سب سے بہترین چیز یہی ہے کہ ویدر بیچ میں نہ آئے ایک بھی میچ ویدر کی وجہ سے ایک پوائنٹ دے گیا ان ٹیموں کو تو وہ ہمارے لئے بڑا نقصان ہو بہت شکریہ شاید آشمی صاحب جو بتا رہے ہیں کہ کل مطلع صاف ہے آج ابرالود ہے بارش کے امکان ہے لیکن انگلینڈ کی ٹیم پریشر میں ہے ہو سکتی ہے میرے پسند ہے ہار بھی جائے تو کوئی بات نہیں میں بیانیاں چین نہیں کروں گی اپنا خیل جی آپ کو پتا ہے گرمی کا موسم ہے گرمیوں میں عام آج کل بڑے زبردست آ رہے ہیں لیکن ملک میں عام سمیت آپ کو پتا ہے دیگر پھنوں کو پکانے کے لیے کچھ کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے کیلچم کاربائٹ کا استعمال ہوتا ہے یہ کیمیکل کینسے سمیت کئی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے اور یہ جو کیلچم کاربائٹ ہوتا ہے اس میں آرسینک اور فاسفور جسے نقصان دے کیمیکلز کے بھی ذرات پائے جاتے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دے ہیں ماہرین کے مطابق کیلچم کاربائٹ سے نہ صرف جلت کو نقصان ہوتا ہے بلکہ معمولی مقدار میں جسم کے اندر جانے سے کینسر سمیت کئی محلک بیماریاں ہو سکتی ہیں دنیا میں اب پھلوں کو قدرتی طور پر پکانے کے لیے ایتائیلین گیس کا استعمال ہو رہا ہے جبکہ پاکستان میں پابندی کی باوجود اس کی روک تھام ممکن نہ ہو سکی ایک اندازہ کے مطابق ملک میں سٹورج کا مناسب بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے ہر سال تقریباً سات لاکھ ٹن پھل زائع ہو جاتا ہے اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں ایک سید عبرار حسین شاہ صاحب جو کہ ایک فود ٹیکنالوجس ہیں بہت شکریہ عبرار صاحب ہم وقت دینے کے لیے بتائیے کہ سر یہ کاربیڈ یعنی کیلچیم کاربائیڈ جس کو ہم کہتے ہیں یہ کس حد تک نقصان دے ہیں سر پھلوں کو پکانے کے لیے کیلچیم کاربائیڈ کا استعمال استعمال آرٹیفیشل رائپننگ کے لیے سٹارٹ ہوا اس میں سب سے امپورٹن بات ہے کہ کیلچیم کاربائیڈ جو ہے فر ایک جیمپل ہم کہتے ہیں ویلڈنگ کرتے ہیں ویلڈنگ میں بھی کیلچیم کاربائیڈ استعمال ہوتی ہے اور وہی گریڈ استعمال ہوتا ہے ہمارے ان کی فروٹ کی رائپننگ میں اس میں ایک تو آرسینک ہے دوسرا فوسفورس ہے اور اس کے علاوہ جب ایسٹالین گیس پروڈیوس ہوتی ہے تو اس سے فروٹ کے اندر کچھ چیزیں ایسی پروڈیوس ہوتی ہیں جو کہ اس کی ہارمونز کو جیسے فی میل کے اندر اسٹروجن کو میل کے اندر ٹیسٹیسٹیرون کو وائٹ بلڈ وائٹ بلڈ لیڈ سیل کا امپیکٹ پڑتا ہے ڈبلیو سی کا امپیکٹ پڑتا ہے الٹی میٹلی یہ خراب کرتے ہیں اب اس میں دو چیزیں تو اس میں نیشنلی موجود ہیں کیلچیم کاربائیڈ میں ایک ہے آرسینک دوسرا ہے فوسفورس آرسینک آم آدمی کو کہنا سنکھیا تو وہ ایک دم اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے لیکن اگر وہ اسے نہیں معلوم تو وہ کھارا استعمال کر رہا ہے اور انجانے میں استعمال کر رہا ہے اب سنکھیا کے اپنے نقصان آتے ہیں فوسفورس کے اپنے نقصان آتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ایسٹیلین گیس کی وجہ سے یہ آرٹیفیشل رائپنی کی وجہ سے جو وامیٹنگ کینسر سنکھیا ایک نون کارسینو جانا ہے جو کینسر کاؤز کرتا ہے اسی طرح باقی چیزیں جو اس کے استعمال کرنے سے انفرٹیلٹی کا بھی رسک آ جاتا ہے کینسر کا رسک ہے وامیٹنگ ہے لیور کے اوپر ایمپیکٹ ہے بہت ساری ایسے چیزیں ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے ڈائریکٹ لنسان دے اجھے شاہ صلی اللہ یہ بتائے گا کہ باقی مالک میں ایتلین کی استعمال ہوتا ہے پاکستان میں کیوں نہیں ہوتا اگر قرآنے دمانے میں دیکھیں اچھے دیس سال پہلے تیس سال پہلے سال پہلے پچاس سال پہلے تو گھر میں انہوں نے چاول کے کھنستر میں ڈال دیا رضائیوں میں دبا دیا فروٹ کو مہنگو کو پٹی کر لے دیا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کوئی رائپ فروٹ لیا وہ یہ ایتنی پروڈیوز کر رہا ہے نیچلی اس نے اس پروسس کو فاسٹ کر دیا وہ بھی ایک نیچل طریقہ تھا دنیا میں کیوں نہیں استعمال ہوتا ہے اس لیے کہ دنیا والوں کو بہت کلیر لی باتا ہے کہ اس میں آف سینک ہے اس میں فاسفورس ہے اور اس کے علاوہ اس کے سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے ٹائپنی کی وجہ سے انفرٹیلیٹی ہو سکتی ہے ڈیمیج آن کڈنیز ہو سکتا ہے لیور پہ ہے میٹابولک سنسیٹیوٹیز ہیں بہت سارے انزائنز ہیں مطلب اتنے مشکل نام ہوتے ہیں کہ ہم کنزیومر کے لیے ایمپورٹن نہیں ہوں گے وہ لیکن ہمارے لیے ایمپورٹن ہوتے ہیں کہ اس سے الٹی میلی اس کی صحت کے اوپر لیڈنگ ٹو ڈیتھ تک چلی جاتی ہے تو وہاں پہ یہ ریسٹکشن آگئی ہمارے یہاں پہ چونکہ کنٹرول فوڈ لاؤز وہ چیزیں اتنی زیادہ سٹرکٹ نہیں رہی تو اس کو فری فر آل کر دیا گیا بہت بہت شکر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہیں اور مدیہ گھریلو سارفین جو کے خاص طور پر جو گھر میں گھروں میں موجود ہیں وہ ضرور پریشان ہو گئے ہوں گے سنکھیا اور زنک اور دیگر کیمیکلز کے نام زنکے ایک بڑا آسان سا سولوشن اس کا یہ ہے جس سکت اثرات کسی اقت تک کم ہو سکتے ہیں وہ یہ کہ جب بھی آپ کوئی فروٹ کوئی سبزی لے کے آئیں اسے کم سے کم دو گھنٹے تک کھلے پانی میں چھوڑ دیں اس میں اس سے جو اس فروٹ کے اندر جو کیمیکلز ایبزورپ دوے ہوتے ہیں خاص طور پر ویکس یا کیلچیم کابائیڈ یا آیٹی فرشنل رائپننگ کے لئے کوئی بھی دوسرا کیمیکل جیسے ایسی ٹائلین گیس وگرہ پروڈیوز ہوتی ہیں وہ فورن سے پیشتر ڈیزولو ہونے شروع ہو جاتی ہیں اور پانی بعد میں وہ استعمال نہیں کرنا وہ پانی آپ نے بہا دینا اور ایبین کہ وہ جو پانی ہے وہ آپ نے اپنے پودوں کو بھی نہیں ڈالنا کیونکہ وہ پودوں کے لئے بھی پانی صحت میں نہیں ہے چھوٹی سی بریک کے طرف جا رہے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم آپ کی ملاقات کر رہیں گے زبردرسہ گروپ ہمارے ساتھ ہے بریک کے بعد ملتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ویٹھے تقریبا ملتے ہیں بڑے آرام سے پیشن سے دس منٹ چکر کے سن رہت اچھا کیا چیزیں چل گئے پتہ چلے آپ کو افیٹی ایف کیا ہوتا ہے آپ کو بتا نا ہمیں کیا کی چیزیں آپ احتیاط درنے میں کافی انفرمیریف بات خاصے مانگوز کے بارے میں تو بہت زیادہ دیکھیں نا ہلکہ نہیں لے نا ہمارے ساتھ گٹار بھائیں ہمارے ساتھ گٹار بھائیں اور سر پہلے تو یہ بتائیں کہ اگلا اریجنل کیا آرہ ہے پھر اس کا پہل ایک ٹیزر دے دیں اگلا اریجنل ہمارا بیسکلی ہے ساتھی میرے نیڈے اس کی ویڈیو ہم لوگ جو ہے کرے ہیں اس بیسکلی ایسیج کے جتنے بھی لوگ پیشنیٹ ہیں اپنے موسیق کو لیکھنا کوئی بھی فرم آرہ ہو تو اس کو کس طرح فالو کرتے رہے نا you don't have to give up and there's one particular connection جو keeps you ہمارے بہت سارے سننے والے اردو میں ہیں تو ہم اردو میں چلتے ہیں ہم اردو میں اردو میں ہاں تو اس سوان کا بیسکلی میسیج یہی ہے کہ آپ جس چیز میں زیادہ آپ کا انٹرسٹ ہے وہی پیشن جس کے بارے میں تو اس کو جو ہے آپ کو آگے بڑھتے رہے کسی نہ کسی دن دروازہ ہمت ہمت آپ نے بلکل بھی نہیں ہارنی ہے دروازہ پہتے رہنے جن دروازہ کھل جائے گا سنتے ہیں سنتے ہیں دو راستوں پہ یوں ہی چلنا ہے ساتھی یوں بیگا سا سما پھر بھی چلنا ہے ساتھی کوئی روکے نا کوئی ٹوکے نا یوں جانا ہے کہے ایرادے یہ تو رکھنا بولن نا ہو نا دو کوئی ٹوکے ساتھی میرے نیڑے آہ ساتھی میرے نیڑے آہ ساتھی میرے نیڑے آہ جونا ساتھی میرے نیڑے آہ ساتھی میرے نیڑے آہ ساتھی موسیقی 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 چیزیں دیکھتے ہوئے کیونکہ آپ جب آتے ہیں ملک میں تو آپ شیئر کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو میں نے جو ہے میوزک لیے میں لکھتا تھا بہت زیادہ تو لکھتے ہوئے اگر وہی بات ہے کہ مجھے اب اس کو باہر نکالا تھا ایموشنز کو تو میوزک ہے تو اسی طرح مجھے پتا چلتا رہا کہ اوکے فائن یہ میں لکھتا جا رہا ہوں پھر پندرہ سال کی عمر میں جب لوگوں نے سنا میرے فرین سرکل نہیں تو وہاں تو میں گانا بنانے آتے ہیں اور میں نے کہا ہاں شاید مجھے آتے ہیں تو بس یہ کرتے کرتے تدا کا فضل ہے سنگ رائٹر تو آپ کو ایک سفر جائے ہیں میں سے بات ہوتی رہے گی لیکن اس انسرمنٹ سے بہت زیادہ متاثر ہوں کیونکہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس میں ستنی دواکے دار بیس دب دب ہوئی تو میں سنجھے شایدی کہ اکوستکس آپ نے کوئی سیٹ کیے میں لیکن what is this اور یہ کیسے بجتا ہے اور یہ کب سے بجا رہے ہیں یہ میں نے دو ہزار سولہ میں دو ہزار سولہ میں جب یہ پیپسی بیٹل آگ بینڈ ہو رہا تھا تو اس کے اندر یہ میں لے کے آیا اور جب سے یہ میں نے بجانا شروع کر رہا اور کچھ پتہ نہیں تھا بس نیٹ پہ دیکھا اور ویڈیو اور بجانا شروع کر رہا اچھا یہ بھی پرکوشن کی کا ہے ہاں یہ پرکوشن کی کا ہے بھی بیٹ بجا کے دکھائیں ہاں اچھا یہ جو آپ نے ہاتھ میں جو پہنی ہویا تھا اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے ایک چنچن اچھا چنچن آرہی ہے اچھا اس کی وجہ سے ایک چنچن آرہی ہے جی ہائی ہیٹ کی آواز ہے ہم نے بیسکلس کو ایک موڈی فائی والا کہون بھی تھا جس کے اندر اشلی اس نے وہ لگائی ہوتی چیز ہے اچھا 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 میں آپ دونوں کو دیکھنے دونوں بہت چپ چپیتے سے لگ رہے ہیں اچھا آپس میں بات نہیں کرتے ہوں گے اچھا آپ نے ہی انسٹومنٹس کے طرح جارہ بات کرتے ہوں گے جا جوگل بندی ہو جائے صحیح بات پس ہی پکڑا رہا ہے تو جوگل بندی ہو جائے دون ہاں گٹار کے اس کی ہاں اچھا 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 بہت ہی آلا بہت ہی آلا بہت ہی آلا تو خواتینوں اس رازت اب یہ ایک بڑا منفرد سچویشن ہوگی کہ ایک طرف ہمارے یہ میزیشنز بیٹھیں اور ایک طرف ہم یہاں بیٹھو اور یہاں ہم آپ کو دے رہے ایک بریکنگ نیوز اور بریکنگ نیوز یہ ہے خواتین و حضرات کہ شرجیل میمن کی زمانت کے باوجود رہائی مشکل میں پڑ گئی ہے اور نیب نے ان کی گرفتاری جیل میں ڈال دی ہے یہ آپ کے سامنے تازہ ترین ویجولز آ رہے ہیں کہ نیب نے شرجیل میمن کی گرفتاری جیل میں ہی ڈال دی ہے احتساب عدالت حکم کی دہت وارٹ کی تعمیل کرا دی گئی جی بلکل زمانت کے منظور ہونے کے بعد تفتیش کے بعد اجازت کی بات بھی شرجیل میمن صاحب کی جو رہائی تھی وہ مشکل میں پڑ گئی ہے غیر قانونی احساسے بنانے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں نیب زرائی یہ بتا رہے ہیں یہ عام ترین خبر ہے جو آپ کو شیئر کر رہے ہیں کہ زمانت کے باوجود شرجیل میمن کی رہائی جو ہے وہ اب بہت زیادہ مشکل میں پڑ گئی ہے نیب نے شرجیل میمن کی جیل میں ہی گرفتاری اب ڈال دی ہے تو جناب ہم جس طرح پہلے گفتگو کر رہے تھے اور اسی طرح اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں اور یہ تو بریکنگ نیوز آتی رہتی ہے اس کو تو اگر آپ پرواہ نہیں کرتے ہیں آپ کو بریکنگ نیوز اپنے گٹار کے تھو یا اپنے فرکرشن کے تھو کرنی ہو تو بیسے کیسے کریں گے سوچیں اگر کوئیسی بریکنگ نیوز آگئی ہے اور آپ کو میوزک دینا ہو بریکنگ نیوز کا پیچھے سے آپ سوچیں آپ سے نیوز چانلز نے راپتہ کیا ہے کہ بھائی ہمیں میوزک چاہیے لیکن میوزک ایسا ہو کے ہمارے اینکر کی پاس آگا کچھ پینا اور بتانے کے لئے آپ کا میوزک کی کافی اتھر تلی مچانے کے لئے ہممم interesting کوشش کرسکتے ہیں ہممم انٹرستک کوشش کرسکتے ہیں نا ہممم خواتین عزرات تاز ترین خبر ہے آپ کے لئے کہ جنون نے پیس لٹر کوم کا پکڑے گئے ہیں آمستے ہو گئے کروار میں مندی بجی کافی مہنگی پرشانی کافی بڑھتی آپ خاص خاص کبر دے دوں 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 breaking AI ہے کہ پاکستان میٹر جیت گیا ہے بس اس سے پہلے کہ جو یہ لوگ اور وہ لوگ جو میوزک بناتے ہیں میوزک سمجھتے ہیں وہ مجھ پہ اور شفاعت پہ حتی کے عزن یا کوئی بھی بلاسلی کا case کردے ہم چپ کر رہے ہیں ہم بردار ایسا نہیں کرنا آپ لوگوں نے خواب کیا ہم تو بتا رہے تھے کہ بوائز کتنے ٹیلنٹڈ ہیں آپ نے بہت ٹیلنٹڈ ہیں یہ تو on the spot مجھے جلدی سے بتائیے سر کوئی فیچر شوز کوئی ایسے لائف کانسٹس جو ابھی تک پائپلین میں ہوں میں یہ ہی بولوں کہ ہم لوگ اپنی ویڈیو کرنے والے وہی ساتھی میرے نیڈی آتی اور بس باقی یہ ہی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں زیادہ تھا شوز جو کر رہے ہیں ابھی فیلحال ہم نے تھوڑا سا کم کیا ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے ویڈیو ریلیز ہو جائے تو وہ ایک اپنے سیٹویشن ہو جاتی ہے آپ کو یہ بھی پتا ہوتے کہ آپ کو یہ اپنے سانگ پر فارم کرنے ہیں بالکل جو زیادہ اچھا لگتا ہے ہاں وہ زیادہ اچھا لگتا ہے ایک جلی سے کوئی ایک ٹریک سنائے گا تاکہ ہم اس کے حساب سے پھر شور بلکہ ہم لوگ اپنے اجازت بہرے اور آپ کی طرح شور میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ساتھ بھی کہیں احتبار بای جنیر جمشید شور 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 میں اگر گانا خراب کروں تو مسلا تو رہینا ہوں بس ٹھیک ہے کیا ہوا اگر زندگی ذرا جنگلوں میں بھی راستے تو ہیں ہمیں بھی کوئی ملی جائے گا چانو تو سہی چانو تو سہی احتبار بھی آری جائے گا کوئی جائے گا راستہ کوئی ملی جائے گا چانو تو سہی چانو تو سہی احتبار بھی آری جائے گا آری جائے گا شکریہ موسیقا موسیقا